لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کاندھوں کے درمیانی فاصلے کو ان کے پروں کی تعداد کو شکل و صورت کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں کاندھوں کے درمیانی فاصلہ تیز رفتار پرندے کی پانچ سو سال کے سفر کے برابر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو ابو الشیخ نے کتاب العظمہ میں در منثور میں امام سیوتی نے روایت کیا ہے اسی طرح حضرت وحب ابن منبع یہ مشہور تابعی ہیں علماء یہود میں سے تھے پھر اسلام لے کر آئے ان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صورت کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے ذکر کیا کہ ان کے دونوں کاندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رفتار پرندے کی سات سو سال کے سفر کے برابر ہے اسے بھی ابو الشیخ نے نقل کیا ہے اور اس کو پھر در منثور میں امام سیوتی نے تو اب یہ جو کئی سو سال کا ذکر ہے اس سے متعلق یہ ہوتا ہے کہ کافی لمبی مسافت ہے تو اس حدیث میں حضرت جبرائیل کے دونوں کاندھوں کا درمیانی فاصلہ جو سات سو سال کا سفر بتایا ہے کہیں پانچ سو سال کا سفر بتایا گیا ہے اس کا اصل جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے متعلق ایک ایسی تفصیل ہے جس کے حقیقت سے اللہ اور اس کے رسول واقع اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں کی تعداد کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لعلو یعنی موتی کے چھ سو پر ہیں جن کو اس نے پھیلایا تھا جیسے مور اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اس روایت کو بھی ابو الشیخ نے کتاب العظمہ میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 374 اس سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ ایک یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لعلو موتی کے چھ سو پر ہیں دوسرا یہ کہ اس نے اپنے پر اس طرح سے پھیلائے جس طرح مور اپنے پر پھیلاتا ہے اور لو لو ایک قیمتی قسم کا پتر ہے لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے یہ پر عالم بالا کے قیمتی لو لو کے ہیں ان کی دنیا میں مثال نہیں ملتی حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن جریج رحمت اللہ علیہ اور حضرت قطادہ رحمت اللہ علیہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت کے متعلق کچھ اقوال موجود ہیں جنہیں ابن جریج نے روایت کیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دو بڑے بڑے پر ہیں اور اس پر موتیوں سے پیروئی ہوئی ایک پٹی ہے اگلے دانت چمکدار ہیں پیشانی منور ہیں سر کے بال گھنگریالے ہیں اور سر مرجان کی طرح ہے اور مرجان برف کی طرح سفید موتی ہے اور اس کے دونوں قدم سبزی مائل ہیں یعنی کہ سبز رنگ ہے تو ابن جریر نے حضرت حزیفہ حضرت ابن جریج اور حضرت قطادہ کے یہ اقوال ہمیں نقل کر کے بتائیں ہیں حضرت حزیفہ تو اصحاب رسول میں سے ہیں صل اللہ علیہ وسلم اور ابن جریج اور حضرت قطادہ یہ تابعین میں سے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں